اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان میں حکومت جی تبدیلی تھی چکی آئے نئے پرائیم منسٹر شہباز شریف جن جو طالب مسلم لیگ نونس آئے انہیں یہ حلف کھڑی ور تو آئے نئے پرائیم منسٹر تو رہتے حلف برداری کھانپو نئی کابینہ جی کہا ہے وفاقی کابینہ انہیں جوڑ جکتی رہی آئے سلام شراب جاری آئے انہیں تہینا جو کوئی مہانگائی جو طوفان آئے انہیں کیوں حکومت مہنی دی ڈالر جو جو کوئی ریٹ آئے او کیوں گھٹتی سگن دو یا خود جو کہ پیٹرول پیٹرول سنوات جا اگھائیں اوہ ساغائی برقرار رہن دا یا انہیں ریٹس جنیا گھٹی ہیں دی یا اضافہ ہو سین دو یہ ورہا چیلنجز ہون دا معاشی پلنجز جی کہنے وفاقی حکومت جی آدو آئے ہیں آج انہیں سموری سوال پہ گفتگو کناسی موساگد گفتگو میں شامل آئے ہیں پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن جا پاکستان جا صدر آئیں عبدالسان صاحب جدہیں تک تاج گروپ جا سی ایو محمد اسلام شیط بیسان صاحب گفتگو شامل آئیں تاج گیسولین جا سربراہ آئیں گڑو گڑو چیمبر آف کامرس سکھر جو پریزیڈنٹ آمر خان گوری صاحب بیسان صاحب گفتگو میں گد آئے عشی ماہر انجنئر عبدالجبار محمد صاحب بیسان صاحب گفتگو میں گد آئے سب کا پہنے آسا شروعات کندہ سین محمد مطلم شیخ صاحب کھا شیخ صاحب وری مہربانی آوان وقت دنو ہی سموری صورتحال آوان جے سامو آئے جکہ مہانگاہ کی تمام گھنی ودیل ہوئی پیٹرولیم جا اگھا جے کی ہیں اوے ودیلہ ڈالر جو بیسان ودی رہے ہو ہاں نے نئی حکومت اچھی ہوئیا انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل جا جے کی اگھا ہیں اوے بے گزرے اللہ وی انڈیان میں کافی گھٹ تھے آئے چھاڈسو پیات پیٹرولیم جا جے کیا گھا موجود آئے پاکستان میں انہیں 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 ودیلہ گھٹتا ہی اندھی یادسو پیات اضاف ہوتی ہیں دو انٹرنیشنل مارکٹ جو امپیکٹ اسا جے ملکہ جے اندر کو ودیلہ انڈیشنل مارکٹ پیٹرولیم پرائیس کے انٹرنیشنل مارکٹ دنیا میں انہیں کو ڈاڈو گھٹ رکھے ہو انہیں 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 برقرار رکھیں لے اگر انڈیا میں دیسوں تو انہیں انہیں تقریباً ایبریج جے کو آئے اٹھائی سو روپے پاکستانی روپیز جو پیٹرول وکامے پیو دو بائی میں انہیں 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 تقریباً تقریباً ایک سو اسی روپے جو لیٹر وکامے پیو اگر کھٹے میں دیس جے دا کرنٹی سبنی کو سستو پیٹرول آنڈ ڈیزل پاکستان میں آئے نیکھے پریش حکومت برقرار رکھو بائیتالی ارپیہ تقریباً سبسیڈی پر لیٹر ڈیزل دے چھوڑی ارپیہ سبسیڈی آئے پیٹرول دے کرنٹ سیچوئیشن آئے انہیں احساب سا تقریباً روپے جو مارکٹ پونی پندری تاریخ ہوں کریل آئے ہیں مارکٹ جو کرو ڈائل جو آئے وہ تقریباً بی ڈالر کے لیو آئے پر اجو بری ڈالر چڑھی بھی ہو یہ تاکری ڈیفرن سیچویشن آئے رشیان وار جے کرے آن سپلائیز ایشو جگہ کوویڈ خون پو ختم تھا انجا سپلائیز ریفائنری پوری طرح نہ کھلیوں نے سپلائیز ایشو جگہ پیرا ہی پریشر ہوئی ہو ماتھوں رشیان وار تھی بھئی پرائیز وڈو جمپ رینو آئے کرنٹ حکومت کے وڈی پریشانی جو اگر سیم رکھن تھا جگہ وڈو برڈنین دو ٹیکسز یا مدویاں انجھے کا انکم آ رہے تھے خرچ کرنی پومتی آن ان کے ڈالو برڈن جگہو میں انہیں صورت میں تھی سکے تو تاگر پرائیز نہ تھا وڈا انتا شاید ڈالر ماتے چڑھی مجھے خیال میں آجا تاہا جو تھا تاگر پیٹرولیم جو پرائیز جے کیا نا موجودہ حکومت ہوا ریٹ جو کا ہے وہ بدھی ویڈو آمان سمجھو پہ کیسی تاہی بنی سکے تو آجا کو آئے تقریباً اگر وہ پرائیز فارمولا کے ڈس جے تاہا ہند ملہ جگہو ڈیزل جو ریٹ آئے وہ ایک سو چھاہتر روپیہ ہے آہوں ان میں اگر تاہاں آئے فی ام جے کو کراو پجائن جو تین دو آئے ٹی پو دے وہ ڈیزل میں ایک سو اکی بھی ایرپیہ ہے او ایم سی مارچن جنتے کمپنی ہوں شیل بی ایسو یا بی ہوں آجسان جڑیو کم کاندھی ہوں وہ ٹری روپیہ ستر پیسہ ہے ہوں جے کو ڈیلر پمپل آئے روپیہ جو گورنمنٹ جے طرف ہوں فکسہ ہے وہ چار بیا تیرہاں پیسہ ہے یہ سجو جنہیں ملائوں تھا گورنمنٹ کے تقریباً بائیتالی ارپیہ ڈیزل دے جے مہت بھرانو تاہے ہوں ٹیکس زیرو آئے اگر یہ نکھوں اگر سال دیڈ پہ رہوں منجے یہ بائیتالی ارپیہ بھی گورنمنٹ نبھری دی ہوئی ہوں تکریباً سکٹر پہ اوڈو بھی پبلک خون بٹھن دی ہوئی جے کو پی ایل جی سروعت میں پروڈک لے بھی ٹری ارپیہ ہوں جی ایس ٹی بھی تکریباً ایتری ہوں دی ہوئی سکٹر پہ اوڈو چالی ارپیہ بیا تکریباً سو رپے ہوں ڈیزل دے ہوں پنجاسی روپیہ پیٹرول دے گھٹا ہے اگر پرائز لٹھو ہوئے یہ سجو گورنمنٹ برداش کری پہ ہی پوئنگ گورنمنٹ ہوں جی سجو نئی گورنمنٹ ساگوئی بردن برداش کرے سکی تھی اگر انہیں بردن میں پورو برداش کرے سکی تھی دس ابردس اگر کچھ پاس آن کن تھا تا وہ تھوڑی بریشانی تھی اندھی ہوں جی سجو گورنمنٹ انہ کے کیم نہیں تھی بلکل عبدالصمیخ خان صاحب پہ اجود آئے سمیخ خان صاحب آپ نے اسلام شیخ صاحب کی گفتگو سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائزز کچھ کم ہوئی ہیں بیس روز کے دوران لیکن آج کچھ ڈالرز فیرل پہ اضافہ ہوا ہے تو یہ ہماری مارکیٹ پہ امپیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ جو پریویس گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ٹیکسز ہیں پروڈکٹ لیوی یا جی ایس ٹی اس کو زیرو کیا ہوا تھا سبسڈی جو ہے وہ بھی پٹرول اور ڈیزل پہ دے رہے تھے تو اگر یہ گورنمنٹ ان کو ختم کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ریڈز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں پٹرولیوم مصنوعات کے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو بھرکا رہے گی کہ ان کا نعرہ جو ہے وہ مہنگائی کو ختم کرنا ہے جو موجودہ حکومت نئی حکومت آئی ہے دیکھیں شیخ صاحب نے بڑا تفصیل سے بات کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو دس روپے ٹیٹر کم کیا تھا بڑا بلنڈر کیا تھا اور آپ کے خزانے میں کوئی پیسہ ہے نہیں انٹرنیشنل مارکٹ بڑھی ہوئی ہے ڈالر کہاں چلا گیا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے دیئے ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈیزل کی شورٹیج ہو رہی ہے اور دنیا بھر کے او ایم سیز بھی اور والمارکٹنگ کمپنیز کو بھی بڑا پریشانی ہو رہی ہے اب ان گرمنٹ کو تو اب کوئی راستہ ان کے پاس نئی گرمنٹ کے پاس نہیں ہے کہ یہ قیمت پڑھائیں اگر نہیں پڑھائیں گے تو ملک کی حالات بڑے خراب ہو جائیں گے اور جہاں تک ٹیکس کا ہے تو ٹیکس تو اب دینا پڑھے گا اس آئیٹم میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اسی پہ ہم چلتے رہیں گے یہ ہم گرمنٹ اور آئل انڈسٹری کے مفاد میں بات کر رہے ہیں اس مسئلے میں ہمیں کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دی رہا اور جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ ٹیکس وغیرہ کے جو مسئلہ ہے وہی تو اصل مسئلہ وہی ہے اگر یہ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو اس وقت رفائیڈری وغیرہ کام نہیں کر سکیں گی سمی خان صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہیں وہ لگانی پڑھیں گی مثال کے طور پر پروڈکٹ لیوی جو ہیں یہ کی جو سترہ پرسنٹ ہے وہ بھی تقریباً ایوریج تھرٹی روپیز بن رہی ہیں تو یہ سکسٹی روپیز ساٹھ روپے ہو گئے اگر ٹیکسز گورنمنٹ لیتی ہے پھر سبسیڈی جو دے رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل پر وہ دم کی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیٹرول اور ڈیزل کی جو نرکھیں وہ کتنے حد تک بڑھ جائیں گے کیمتیں کتنی بڑھ جائیں گی آپ کی نظر میں دیکھیں یہاں تک بار میں 35 روپے آ رہا تھا میں نہیں سمجھتا کتنے بڑھائیں گے مگر دس پندرہ تو ان کو بڑھانا ہے اور بڑھانا چاہیے دیکھیں پوری دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہرس اس ملک میں تو یہ ہے کہ پندرہ دن میں ریوائز ہوتے ہیں عمران خان صاحب نے چار مہینے کے لیے کہہ دیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے روز انٹرنیشنل مائکٹ بھی آگے کم زیادہ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پرائس کم نہیں کرنی چاہیے تھی تاکہ بار ایک ساتھ بہت زیادہ پڑ جائے گا عوام پر جب قیمت بڑھے گی تو یہ اصل میں ہمارے بدقسمتی ہے کہ منسلی اور پیٹرولیوم میں ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں اور جو منسٹر تھے وہ بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے نہ انٹریکشن تھا آگے ملکے کچھ ایڈوائز لیں کمنیوں کو بلائیں ہمیں بات کریں مطلب پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں کو لے کر اس حکومت کو بھی بڑھے چیلنجز سامنے ہیں عبدالجبار محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی باتچیت کریں گے عبدالجبار محمد صاحب ساموری صورتال آوان جے سامو آئے پیٹرولیوم مصنوعات جے کھا ہوئی انت جائے اگا ودن پیا ہوا تنکیدت ہی رہی معاشی چیلنجز موجودہ حکومت جے کھا نہیں آئیا انہ جے سامو آئیں کیا دوسروں پیاتا ہے کچھ جو مینن جے اندر کہنا میں حدت آئیں یہ حکومت نکریویں دی معاشی بورانما یا سمجھو پیاتا ہے حالت جو آسان نائیں مبرنجز جانممت سوال جوا کچھ جزت سے اگر انہیں بستی طریقες پیٹران موسیقم کچھ ج رہدمی سوچا ہم انہیں کچھ جا توان accepting اگر الگ کیا پاکستان میں çıktı مصلا مصا LEGO aven То موسیقا موسیقا موسیقی 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 مرمانا جے میں کہا سگ گئے کچھ ہے ٹائنگی منفکچر کرنگی یا سروس پروائیڈ کرنگی بہہزار ٹیس سو ارب روپیہ اربی ڈالر رنگے جہ کو آگے انہوں کے مستقیم کرنے میں بنا گیا ساوٹی یا سگ گئے کو نہیں ہانے تھوڑا آستے آستے واپس اچھونتا آخر ہے این وقت جے کریں جے سمی خان چاہے تو شیخ صاحب جو پاس ہو گئے ریالیسٹک گائلیم بن تھا اور بے طرف بری سیاست جانب جو گائلیم بجو یہ ساگیو شاید ساکا نباسی پیٹرولیم جو تاہاں جو جو پاس منسٹر ہوئے ہو یہ ساگیو مفتا ہے اسماعیل جنگی ماں چلی طرح سو جانا انہیں جے کو آزو خان جے انہیں اقدام کے کہ میں انہیں دہر پر اگھٹ کہو چون تو یہ غیر معاشی آئے خان جے کو آزو مکھے آدھا انہوں نے کہا پیرہ مونے کے غیر معاشی چون ورید غیر معاشی چون میں کاران کے غیر معاشی چاہوں میں کاران کے غیر معاشی چاہوں آنے جے پانے جے گان سے اکتہ دارے میں اچان میں تھا انہیں اچڑاں آپ کو جے کے چیورٹیکل یا کتابی اگر گالیوں کہوں تو انہیں کتابی گالیوں میں جے کا آسان یہ اکانومیاں انہیں میں جے کو آسو اکڑا انپاپولر فیشلہ کرن کی نوکتے ایسا ضرورت آئی انہیں انپاپولر فیشلہ کترا کڑا تھی سکن تھا پہنے ہوں تاہاں کے جڑکو دنوں سٹریٹ بین کے گورنر کہ ایجیب یہ کاناں کے تمام گھنوں سودھارے آئے وانے پاکستان کی سودھاران کی پرشش پہ تو کرے سو انہیں تاہاں کے جڑکو رہی چھلو انفلیشنلی ایفیکٹ جی پھوا سو پہنے ہوں تو تاہاں جو اتاں پیدا چھلے سب انہیں پیراڈائیم آئے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آئے یا انہیں کا الابہ ایجیب یہ پرسنٹ ویلیو ایڈیشن میں چوہی پرسنٹ بہنی تھی دا چوہی پرسنٹ کے دن دو کنزیومر بھی دو کنزیومر دن دو چھا چوہی پرسنٹ جو جو اوہ ہے سو جی کو آسا چون تھا انہیں والے ساں انٹریس جا والے ساں لوگ تھی جو جو باڑھا ہی سیکڑو آئے وہ جی کو آسا کنزیومر اور انہیں کنزیومر کیا سکر رہا ہوا ہے مانا یہاں دا ہوا پانچھ دیمانڈ جیسا اٹھا ہے تو بری ثورٹی کل اکنز سکے آئے پانچھ جائے دے چہی پہ دی سپلائی انڈمانڈ اور ہاں نے انہیں کنین انگالین کے ایسا پوڑو سامو آنے مجھے پانچھا خیال میں پاکستان میں بدلشتے بین ڈیکیٹس نہ اکانومیک منیجمنٹ ایکانومیک پروڈنس ہمیشہ جو کواز ووٹنگ انگل کا آنے ان ان جو جی کہنے ہی اسرار پیدا کرنے تھا سانگے ٹیٹ سال رہنوں آئے آسانگے نیب نکھا پہ وائلڈ بینک پہ نبھرے چکا ہی آئے الیکشن تو اگر الزامن میں کا صداقت آئے کہیں نا کہیں حدت آئیں تکو آئی ایم ایف جو پروگرام میں ریلیف ملے سو جبار صاحب آما ساں گفتگو جاری آئے آمیر خان گوری صاحب چیمبر آف کامرس جا پریزیڈنٹ موجود آئین گوری صاحب گفتگو آما مہمانن جی بودی سموری صورتا سیاسی باوان جی سامو آما مہانگائی پیٹرولیوم مسنوات جا اگر ڈالر ریٹ اننجن کرے اپوزیشن آدم اعتماد جی رتھا آن دی گورنمنٹ حلی وائی پی ٹی جی نواز شریف نواز لیگ جی کا حکومت آوا آچی چکیا شبا شریف حلف کھنی ورطوا مارکیٹ جی چھا سورتا آل آئے رمضان شریف جو مہینو حلی پیو آئے نا میں ایدہ جو خریداریوں پہ جام تھیں دیو آنے آہ مارکیٹ کے کیوں پیدے سو انڈسٹری ہو جے یا جو کوسان جکل مارکیٹ آئے آہ گورنمنٹ جی چینج تھی ہیں نا کہاں پو انہ کے کیوں پیدے سو یا سمجھو پیاد نواز حکومت ہے نا جو کو معاشی بوران آئے مہربانی جاہب ساب پیرنگ گالز میں یہ ہے کہ اج جو جو یہ کوتاں پک ہوا پروگرام ہنہ مدے تھے یہ وہ ماں اینہ کے لئے اپریشیٹ تھو گیا کہ ہنہ مل جے کے بھی اقتصادی معاملات تھے جی دوستان جی بھی جی ماہران جی بھی نظر ہون دیا یہ اہم ترین گال نئی حکومت یہ ٹھان گھاں پو سب نیگہ اہم سوال یہ ہو ہی پیدا تھے ہوا ہر سنجیدہ مانو جے ذہنہ میں جہاں جو واپار ساں کاروبار ساں یا اقتصادی معاشی شہ انسان ہیں جو لگا پو آئے انہیں جے ذہنہ میں سب نیگہ پہنو سوال یہ ہو ہی پیدا تھے ہو جہاں تے اج تہاں یہ ہو پروگرام رکھو آتا ہاں تاں کے سب نیگہ پیدا ہوں تاں مبارک بات تھو دیا مجھے صحیح انہیں اجتہاں ساگر مختفاق تھے ہوا جو مانوار و دوست اسان جو ساتھی محمد اسلم شیخ صاحب بھی پانجو اظہار خیال خاص طور تھے پیٹرول مسلوگان جہاں حوالے ساں کرے ہوئے ہاں عبداللہ حمی خان صاحب اسان جو تمام محترمہ کباری طبقے میں وری عزت ساں جس ہو جن دو آئرن کے انہیں بھی نہ تھے اظہار خیال کے ہوا آئے جبار محمد صاحب بھی تمام تفصیل ساں معاشی جی کے ایفیکٹس ہیں فگرز آئیں خاص طور تھے جی کو آئی ایم ایف ساں جڑے الگالیوں آئیں سیاست ساں آئیں انہوں نے بھی تفصیل ساں کا ادھائی ہوا کافی قدر یہ ہو سینیریو واضح بھی تھے ہوا انہوں میں اگر تاموں کے اجازت نہیں دو تو جی کو دومیسٹک مارکٹس ہیں اسوانی مقامی جی کی تجارت آئیں مقامی ٹریڈ آئیں خاص طور تھے پاکستان انہوں نے تے اگر مکہ مولی ہوا تھوڑو اظہار خیال کریں جا سر جیئے تو یہ سمجھے ہو سے انہوں نے عالموں کے آئیں جیئے آسانا ڈسی چکا ہوں ویب سائٹس سے بھی اچھی چکا ہوا کہ سہیں آئی ایم ایف پانجو پروگرام سیاسی انہا بے یقینی غیر یقینی صورتحال کے رسندے کچھ ڈین لائے اسٹال کرے چھڑے ہوئے ہو پروگرام ڈسکنٹینو تھا نہ تھے ہوا پرہ رک جیوائے ہوا وہاں نے پیرنگ آ لیا تھی ہن دی یہ ماندب یہ کی حکومت ٹھائی آئی انہا پروگرام کے کیڑھے لیول تے بری واپس اسٹارٹ کرائے سکن دی تا اسان جے جے کہ دوست نظار خیال کہہ ہوا انہا جو جواب تھا انہا مل ظاہرہ انشاءاللہ واضح تھی مشیiques کریس نظار خیال کے سور کچھ چیزہ مجازن sentا تھی کردی موسیقی 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 نہیں ہے آپ کی نظر میں کہ یہ ریٹس جو ہیں کچھ ماہ تک برقرار رہے ہیں جو پیٹرولیوم مسئولات کے اب ہیں اس وقت دوسرا راستہ نہیں ان کو تو ایک دو تین دن میں پیٹرولیوم کی قیمت بڑھانی پڑے گی نہیں بڑھائیں گے تو بہت ہی نقصان ہوگا ملک یہ جو قیمتیں دس دس روپے کم کی گئیں اور ساتھ ساتھ سبسڈی بھی دے رہی تھی وفاقی حکومت پیٹرولیوم مسئولات پہ تیکسس جو ہیں وہ بھی ختم کی گئی تھی تو آپ کی نظر میں ملکی خزانے پہ کتنا بوجھ پڑا ہوا ہوگا پر منت کتنے عرب روپے حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہے تھے آپ کی نظر میں عربوں روپے کا پر پڑا اب مکہ اجازت جو جانا ہوں تھا کہ تھوڑما ڈسکرائب کرے ہو جہاں ایکس پرائیم نسٹر فیبوری میں جلے اناؤنس کیوں انہیں جب بیکگراؤنڈ چھا ہویا انہیں جب بیکگراؤنڈ ہی آئے تک کچھ بہتر ٹیکسز ریکاوری تھی ہوئی ہوں انہیں فیبوری جے دور میں جے کا ٹیکسز ہوا ٹیکسز دہر پیا باقی ہویا ٹیکسز زیڑو کرے چھلیا تینی ملہاں سبسیڈی کون پیادیا پر ہنہوں نے ساہاں گلو گلو اکڑو اکڑو اعلان کرے چھلے ہوتا ہے جون تائیں یہ پرائیس نہ بہتا ہی مطلب کو پاکستان جو پرائیم مینیسٹر یا پاکستان مو یہ پرائیس ڈیکٹیٹ نہ تھی دا ہے یہ انٹرنیشن مارکٹ تھی دا ہے تینی ملہ جے ساپ سا شاید ایڈو بروڈ ڈیسیشن نہ ہویا تینی ملہ ٹیکسز ختم زیرو تھی وہاں سبسیڈی نہ ہوئی تینی ملہ فیموری میں جنی ملہ سبسیڈی نہ ہوئی صرف جی پیل پروڈکٹ لے ہوئی آہوں جی ایسٹی ختم تینی ملہ جے ساپ سا ایڈو بروڈ ڈیسیشن نہ ہو پر انہ میں جے کا گلو اناؤنسمنٹ کے ہی بھئی تاسا جون تائیں ریٹ نہ بتائیں تاسے دیکھ 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 سپرائیس ایمنان خان صاحب یہ کیا تو اعلان کر سکے اج بایتالی رویہ سبسیڈی آئے اگر سبانے یا اسیر پہ تھی ونے چھو جو رشیہ وار حلے پہ یا ان کے ملہ بھی سینکشنز لگی تھا ونے انتا یہ اسیر پہ تے بھی بنی سکے تو خان صاحب جونتا ہی ہے کیا نے ریٹ بہتا ہی تو انہوں نے ساپ سا مجھے ساپ تینی ملتا ہی یہ ڈیسیشن نہ کڑو پبلکلی فیور بٹھانڈلا ہے اور بیس سیکشن اکڑی جی کا اہم ڈیسیشن جی آئے تھا یہ جو پرائی پروڈکٹ آئے ڈیزل آؤں پیٹرون وہ عوام تے کترو فرق بجھے تو عوام گریب عوام جی پھنگار چالی ہزار کھو گھٹا ہے وہ کترو دو یوز کرے آؤں چالی ہزار کھو متھے جکین وہ کترو دو یوز کرے اگر تا اور کیلکولیٹ کرو تو اکڑو موڈ ساکل وارو جو کو ایبریج مطلب دی ہے چالی پجا کلومیٹر ہلائے تو تا وہ ہکو لیٹر ہکو لیٹر آؤں جی کو آئے ہکو لیٹر اگر مہینے میں وہ پجوی لیٹر تا ہونکی دیلو فرق نہ تو پیٹرول ویئر پہ آگر مانگو آئے ہنہ شیمو فائدو عوام خون وردی کا جی کو آئے جی کو سبسیدی آئے وہا جی کا فائدو تھو وہ امیر ماروں کے تھو آئے چھو جو جی کو جیتری یوز کن دو ہنہ تے سبسیڈی ہون دی تا اوٹر ہو فائدو ہوتی دو گورنمنٹ کے گرزیاں تا ہنہ تے ایڈی سبسیڈی نہ دے ہنہ پلس ریکوائے وہ جکے پیسہ آچانتا وہ غریب آمام تے خرچ کرنا مجھے خیال میں وہ درست ہو جیاں پر یہ دیسیشن مٹھن خان صاحب جو درست پرائز نوڈائنم دیواز بگ سرپرائز انہوں کو پوک لازلی جی کا ای سی سی میٹنگ تیا ہے انہ میں انہیں شے جو جائزو دو بطو بھیو یا واقع میں یہ ہو جو کو جیسیشن ہو وہ چالیر کا جو بڑی بھیوائے کہ وہ انہیں کھے چھاک جے تا ہنہاں تقریباً انہیں تے اگری تھیو تا ہی آجی کا ہے سبسیڈی ختم تھی ونے پر وہ آنا ایمپلیمنٹ ای سی سی میں دیسیشن تھیو پر آنا ایمپلیمنٹ مٹھو تا ہکومتھا لیوائی کہاں نے نہیں ہکومتھلا ہے وہ چینلنج انہوں ہندو پولٹیکلی تا وہ کیا تھا ایمپلیمنٹ کیا تھا تا درہ اسلام مشہیخ صاحب کی گفتبو آپ نے سنی وہ کہے کہ ای سی سی نے یہ منظور کر دیا تھا کہ جو سبسیڈی ہے اس کو ختم کریں ٹیکسز بھی پہلے ختم ہو چکے لیکن سبسیڈی کے حوالے سے ہم دیسیشن ہو رہا ہے کہ وہ فیصلہ واپس لیا جا رہا ہے تو اگر سبسیڈی پٹرول ڈیزل پر واپس ہوتی ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں حالانکہ ریٹس کم ہوئے ہیں لیکن یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تیس پینتیس روپے تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ ریٹس بڑھ سکتے ہیں آپ کی نظر میں اگر سبسیڈی بھی ختم ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور جو پچھلا جو نقصان ہوا ہے دس روپے کمی کی وجہ سے تو سمجھ رہے ہیں کہ تیس پینتیس روپے تک بڑھ سکتے ہیں ریٹس سمیخ خان صاحب شاید انہوں نے آواز نہیں پوچھے موجود نہیں جبار محمد صاحب جو طرف اللہ ناسی جبار صاحب اسلم شیخ صاحب جی ہاں گفتگو گدھی سبسیڈی جے کہا ہے وہاں پیٹرول ڈیزل تے جتری دنی پہ ٹیکسز جو خاتم ہوئے نہیں حکومت آئی ہے انہوں نے جا روزائرہ چیلنجز آئے ہیں سمجھو بیات ہنے پیٹرول ڈیزل جا اگر جے کہ انوے ودھندہ یا جی امران خان اعلان کرے بے ہو تو جونتا ہی ریٹس جے کہ انوے برقرار رکھیا بے اگر یہ برقرار رکھیا تھا جن تک کترو نقصان جو کائے ہوئے تو نامی کے تھی دو یہ پروگرام جو تعلق آئی ایم یہ پروگرام بنو تکوا سو سترہ قسم جے اکڑے اوے جے کہ انڈکیشن ساملاحظات جے کہ آئی ایم سمجھے دو تو پاکستان جے سیمتھ میں ریو جے آنے وانی اٹھے نائی پاوچھلو انہیں کھے ٹھیک کرنے گورنمنٹ کے سترہ قدم خانم آنے وانن سترہ قدم میں جے کہ ٹری جے کہ آنے وانے انہیں کھے سامو آنے جے کہ تیرہ جے کہ جے گوانے تو شرائط تری ریکوزیٹس انہیں نمبر ون جے گا ہے سا ہوا آئے تا ہی جے کو فریزنگ آئے اب سے جون پیٹرولیم پرائزز جینے کے ختم پہ رہا ہے آئی ایم بھی کنڈیشن نمبر ون کراریٹی نمبر ٹو آئی ایم بھی یہ آئے تا ہی ایلیکٹرک سیٹیتے جے کہ جنل سسیڈی آئی فیول ایجسمنٹ پرائز جے گا ہے سا اکڈی فنیسڈ خوست پرائز جے گا ہے نکے سبسیڈی آئے آئے وہیں بھی فیول ایجسمنٹ جینے چینج آئے تبدیلی آئے آئے فیول خوست رہن دیا پرا پرسکرائیب آئی سلیم پرائزز جے جب چھے جب چھے جب چھے جب چھے جب چھے آئے سبسیڈی آئے ہنے ایم جی پری رکیزیت آئے سبسیڈی کاب مافی ایم نسٹی کاب حوالے سان لڈینی ویڈی آئیں یہ ستامی جی دیفیسیت فینینسنگ کی سائز آئیں کپے آئیں اساں کے دیفیسیت سب ملائے کرے جی جی پیٹرولیم پریزز جی آئے ختم چکا یہ حکومت جی خیسل ہے ڈیڑھ سال واری بھی حکومت کرے سگے تھی پر بی گال جی پاکستان میں سب گال مسئلو آئے چاہتے حکومت جو اکڑو غیر استحقام یقین ہی پوری تاریخ مین دیسند رہے ہیں جنہیں سندانہ آسی کھنڈ کمت آئیو کھنڈ آئیو کھنڈ آئیں انہیں سجی جی مین جی چی جی 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 کور انفلیکشن کوڈ سپریم کوٹ اونی آزار مقرر تئی ہوئی اونی آزار دے دکھوا چھاہ آزار بدا مطلبہ 33% دکھار سپریم کھنڈ سپریم آنی سپریم دکھا 33% دکھا انہیں سپریم آزار دکھا میرے مہین آزار خواہ آر مجھے پر یہ خیال میں شاید یہ ممتن انہیں کرے کونے گڑوگر شہباد شریف یہاں پہ دوچہ ہے تو سٹھ لکھ مانوں بیروز کا اپ سی کھٹا ہے گڑوگر یہاں پہ دوچہ ہے تو بطر اور مانوں کی کائیسہ انہوں کے لیبر کورٹ میں کھپائن جی ضرورت ہے جنوٹ کو ایمپلائیمنٹ ہی کونے یہاں ہوئے جنوٹ سے انڈر ایمپلائیمنٹ کے عدد اچھی بیا ہے مان سمجھا ہوں تو یہ پنجی ازار پیواری جے کا گالا ہوا ایمپلائیمنٹ اشورنس تک ہون تھی دی وہاں اوے مانوں آئین جتے کم کن تھا ہوئے لیا آف اچھا ہے انہیں پنجی لائکی سکھا ہون دی it's a good move تھوڑی در لائکی ہو چھو اور انہیں سپنی گالن کے سامنو رکھن دے جکے نیکنے سرم کھاں کے سٹیٹس سکت دائیوں دلکل تو رسک ہو جیکوب انہیں زمانے میں جیکو شروع پہو گے ہو تو انہیں ایٹی تھری اربر ریاسی اربر پہنجی اگلی سبسیڈی آئی پہ پیٹرولیم پہ اور انہیں جو جیئیں جیئیں بدن دو رہے ہو ایک سوٹ بین کے پہ کراس کی ہیں گی اور یکرین کے حوالے سانچے کاف جنگ آلی جبارزہم صاحب جیئیں آبودائیو تا سبسیڈی جو جو کو ذکر آئے ہو تا سبسیڈی جو اس بودائین پہ آتا ہے جو کو ہٹھیوں تب کو آج جو کو مہینے میں دو بھی ہے ٹریل لیٹر تیلز استعمال کرے تو موٹر سائیکل میں آکے ننڈی گاڑی ٹرانسپورٹ وغیرہ میں سبسیڈی جو فائدو انہ کے پہنجے بجائے جو کو وڈو تب کو آئے جن جو یوز تمام گھنو آئے پیٹرول ڈیزل جو انہ کے ودی کے فائدو پہتو آئے سبسیڈی جو آم مانوں جو کو آم تب کو آؤ سبسیڈی اگر پیٹرولیم مسنوات تے ڈینجے بجائے خاد خورا کا شہن تے ڈینجی آتا شاید ودی کے ایمپیکٹ پاوے آئے اگری کیوں پہنے ساں پیٹرولیم مسنوات تے ڈینجی آتا مانوں کے لئے پیٹرول پاپ پہیٹریو پہنے کے لئے پیٹرولپاپ پہنے کے لئے مانہی مقت حجا مان فرادیم سَّکھوڈیا مانے کا ٹچھا خورا کا شہ로 کے لئے ہزار خانین AsíID اگری ان tree کٹ ہے بائکی تے ان distractور پانچھا مانون کے لئے س Green participle مجھے لائے راستو کھلے تو مان ستا منچان کیا اور ہ وجہتا ہے کھول کہ recomendے فیہ انکواریو nominations جن مانوں کے لئے موسیقا 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 انجنئر عبدالجبار محمد صاحب سمی خان صاحب آمان جی بھی وڈی مہربانی ازرین ہوا گفتگو گدی حکومت تبدیل تھی چکی نئی حکومت ذمہ وائروں سنبھالے ورٹیوان وزیراعظم میاں شہباز شریف جی سربراہی میں معاشی جے کے ماہر ہیں وہے انہوں وقت مصروف عمل آئین گفتگو میں آئین وہ باقاعدہ ویٹھا لائن عوام کے کیا ریلیف جو کواہو نہیں سکتے پیٹرولیم مسنوات جے اگن کھا وٹھی ڈالر جے ریٹ تائیں ملک جے اندر جے کا مہاں گائی آئے انہوں کے نظر میں رکھوں پر بنیانے جو سنوی آئے تھا یہ جے کا معاشی ٹیم آئے وزیراعظم میاں شہباز شریف جی ہوا کیڑا مشورہ دیتی ہے انہوں میں انہوں جی روشنی میں کیڑا فیصلہ تھی ان پی آ جیسا عام مانوں جو کواہ عام عوام جو کواہ انہوں تائیں وہ سمرات جے کہ انہوں پہنچی سگن کا بہتری تھے تھی یا نتی تھے یا معاملہ جین جو اتنی حلن تھا جائیں نارے تہتے ہیں حکومت کے ختم کی ہوئے ہو جائیں مطالبے تہتے ہیں ملک جہ اندر مہاں گائی و دیوے یا جس متحانے ہی حکومت جگہ نہیں حکومت آئی آئے انہیں مہاں گائی وارے طوفان کے ختم کرنے میں کامیاب بنیے تھی یا کئی حدہ تہیں کنٹرول کرنے میں کامیاب بنیے تھی یا نہ اندر پرگرام تائیں پانچے مہزوان جان محمد میرے کے لینے اجازت صدہیں گے